بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام وعلیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ و سہب اجمعین اما بعد ایک سوال ہے کہ فدیہ رمضان میں دینا چاہیے یا اس سے پہلے دیکھئے فدیہ یعنی روزہ جن کو رکھنے کی طاقت نہیں ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے جیسے انتہائی بورا مرد یا بوری عورت ہے یا اسی طرح دائمی مریض ہے دائمی مریض ہے جس کے شفایابی کے امید نہیں ہے اور روزہ ان کے لئے ضرورت ساں ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایسے لوگوں کے لئے کہیں کہ وہ فدیہ دیں وَالَلَّذِينَ تِيقُونَهُ فِدْيَةُ تَعَامُ مِسْكِينَ ہر روزے کے بدلے ایسے لوگوں کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے یہ فدیہ ہے رمضان کے روزوں کا فرد روزوں کا فدیہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا ہے اور اس میں کوئی وقت متعین نہیں آپ روزہ نہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ایک بارگی کھلا دیں غلے کی شکل میں دے دیں جو ہے غلے کی شکل میں دے دیں تو چاہے رمضان سے پہلے رمضان میں یا رمضان کے بعد اس کے لئے کوئی وقت کی تعین نہیں ہے تو اس کے وقت کی تعین نہیں ہے آسانی یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید بکم اليسرہ اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے جب وہ انسان کو یہ فدیہ ادا کر دینا چاہیے وصلہ اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ